اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب مزے میں ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے رات کو ہم لگ بٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ ایک دم باہر سے نا شور کی آوازیں آنے لگیں بچوں کی کہ بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ اس ٹائم بارش بارش کا تو کوئی اثار ہی نہیں تھے تیریس میں آکے دیکھا ہوں تو ایک باہر حلچل مچی ہوئی تھی جائنٹس بھی سارے باہر بیٹھے ہو ہوتے ہیں سٹائم اور بچے بھی کھیل رہو ہوتے ہیں تو ایک حلچل مچی ہوئی تھی سب گدہ ادھر بھاگ رہے تھے بارش کے ظاہرے گرمی کے بارش میں تو انجوائی کر لیتے ہیں بھیگ لیتے ہیں لیکن سردی میں تو وہی احتیاط ہی کرتے ہیں نا نہیں بھیگتے کوئی بھی تو وہ ایک افرات افری مچی ہوئی تھی بہار اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اس ٹائم بارش کوئی اثار ہی نہیں تھی کہ بارش کی پتہ لگ جاتے کہ موسم ہوتا ہے جس حساب سے بارش ہوئی یہ رات میں اس حساب سے سردی بلکل بھی نہیں آج صبح سے ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ تھنڈ بڑھ جائے گی اور ظاہر ہے بارش ہماریاں تو کرانچی میں بارش کے بعد ہی تھنڈ بڑھتی ہے لیکن آج تھنڈ بلکل نورمال ہے ہی نہیں بلکل بھی سردی میں تو خوش ہو گئی تھی کہ چلو بارش ہوئی ہے تو موسم ہمارا چینج ہوگا تھوڑی سردی ہے یہ سردی تھی پڑی نہیں سردی دو تین دن سردی پڑی تھی واپس ختم لگی نہیں رہے کہ سردیاں کا موسم ہے ونٹر چل رہا ہے نورمال ہی چل رہا ہے موسم آج ناشتے میں شملہ مش ٹماتر کا آمیلیٹ کھانے کا جل کر رہا ہے تو آج میں وہی آمیلیٹ بنا رہی ہوں شملہ مش ٹماتر اور تھوڑی سی پیاس سب چیزیں ڈال کی آمیلیٹ بناتی بہت مزے کا بنتا ہے تو آج میں یہی بنا رہی ہیں تو ہماری آزادہ ہاف پرائی انڈے ہی بنتے ہیں ناشتے میں آج میں وہ آمیلیٹ بنا رہی ہیں کبھی بھی دل کرتا ہے نہ چینج کرنے کا ناشتہ موسیقی 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 آج ہمیں جانا ہے تو آج کوکنگ تو مجھے کچھ کرنی نہیں ہے تو بس کچھن سے فارغ ہوکے میں نے اپنے روٹین کی کام نپٹانے اور اس کے بعد پھر ہم نے ذرا باہر کی ایک دو کام تھے تو بس وہی ہم نے آج پروگرام بنایا ہے کہ وہ اس کام سارے باہر کے نپٹائیں گے اسی لئے میں نے ناشتے میں پناٹھے بنا لیا تھے کہ ناچہ ہم پناٹھوں کا ناشتہ کرتے ہیں تو لنچ پھر ہم بلکل بھی نہیں کرتے تو اس لئے میں نے کہا چلو پناٹھوں کا ناشتہ کر لیتے ہیں تو اپنا باہر کی کام بھی آرام سے نپٹالیں گے اور کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم نے باہر کا کچھ بھی نہیں کھانا تو بس یہی میں نے کہا چلو پناٹھوں کا ناشتہ ہو جائے گا تو باہر پر ہمیں کچھ کھانا نہیں پڑے گا موسیقی 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 کپڑے دھونے کو دھولو ان کو سمیٹ کے رکھنے میں بڑی سستی آتی ہے کیونکہ میرے کپڑے کا تہہ کرنے کا سٹائل ذرا لگی ہے اور آدھر شروع سے بیسی پڑھی ہوئی ہے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ہو اچھی ذرا تو پھر بیٹھ کے میں کپڑے سٹائے کرتی ہوں کیونکہ جلی جل میں اس کپڑے لے پیٹے اور رکھ دیئے ہمار میں یہ سٹائل میرا نہیں ہے میرا بڑا طریقہ اس اسٹری کو جیسے اسٹری ہی کرتے ہیں کیونکہ ہماری بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیشہ کپڑے اس طرح تہہ کر کے رکھنا چاہیے کہ کبھی امرجنسی میں بغیر اسٹی کے بھی پہننا پڑیں تو بھرے نہیں لگیں کپڑے ایسے نہیں لگیں کہ آپ نے مٹکے سے نکال کے پہن لی ہیں بچپر میں یہ چیزیں ہمیں بڑی اچھی طرح سکھائی گئی ہیں اور آج ہمارے کام آ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے اور ساری چیزیں ذہن نشین ہوئی ہیں تو آج ہماری لائف بہت اچھی گزار رہی ہے کہ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا تھا کہ کپڑے اچھی طرح تہہ کر کے رکھنے چاہیے اور جوڑی بنا کے رکھنے چاہیے پہل جب ہمیں بولا جاتا تھا جب تو بڑی چڑھاتی تھی کہ کیا پیچھے لگیں کیا کپڑے تہہ کرنا ہی ہے لیکن فری بات ہے کہ جب آپ کی لائف گزرتی ہے نا اس پیریٹس جب گزر رہا ہوتا ہے تو آپ پھر پتہ لگتا ہے کہ واقعی جو بڑے ہمارے کہتے تھے وہ صحیح کہتے ہیں جب تو ہمارا بچ بنا ہوتا ہے ہمیں برا لگتا کہنا لیکن جب آگے لائف گزرتی ہے وہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے کبھی غلط نہیں کہتے ہیں جب بھی کپڑے دھلتے دے تو یہ کہا جاتا تھا کہ کپڑے اچھی طرح تہہ کر کے رکھو اور جوڑی بنا کے رکھو سپیشلی سوکس کی کیونکہ ہم عموماً گئی تائی کہتی تھی کہ صبح گئی ٹائم انہی چیزوں پر لڑائی ہوتی ہے میہ عویز میں کہ سوکس نہیں مل رہا تو رومال نہیں مل رہا ان چیزوں پر کافی ہے کیونکہ صبح گئی ٹائم ہوتا بھی کافی شورٹ ہے اور ان چیزوں پر لڑائی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو زیادہ خیال لگنا چاہیے سوکس اگر دھوئیں ترکی چوڑی بنا کے رکھو تاکہ ایک ہی جگہ دونوں پیر مل جائے اور انڈر ویر ہیں رومال ہیں جب کپڑے اسٹری کرنے کھڑے ہو تو رومال کو اسٹری کر کے تہہ کر کے اچھی طرح اسٹری کر کے رکھو اور کپڑے میں ایک پورشن ایسا بننا اور رکھنا چاہیے جہاں پر طریقے سے آپ کے سارے سوکس رکھے میں ہو رومال رکھے میں ہو انڈر ویر رکھے میں یہ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کپڑوں میں گز جاتی ہیں تو ملتی نہیں ہیں اور کپڑے تہہ کر کے پیر بنا کے رکھیں وہ تو کپڑے نکالنے میں بہت آسان ہی رہتی ہیں ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزیں بچمان سے ہی سکھانی چاہیں گے جب بچمان میں ہم شروع سے یہ چیزیں ان کو سکھاتے رہیں گے تو ان کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہوتی ہیں دیکھا جائے تو ویک اپ بہت ہی چھوٹی بات ہے یہ کپڑے تہہ کرنا کیا تہہ کریں رکھیں لیکن طریقہ یہ کہ اس کو پیر بنا کے رکھیں جوڑی کو موزی کی جوڑی بنا کے رکھیں رومال کو اس طریقہ کر کے تہہ کر کے رکھیں تو ہماری تو ان چیزوں میں تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے آج لائف بزارنے میں وہ ساری چیزیں کام آ لئی ہیں میری دائی کی عدیدی بچیں کو سب کھانا پکانا سے کھانا ہی تربیت ہوتی ہے کھانا تو بلکل اینڈ کی چیز ہے پہلے یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانی چاہیے کھانا پکانا تو آئی جاتا ہے بندہ اگر نہیں بھی آتا ہونا سسرال جائے تو سسرال کی ڈیشز وغیرہ سیکھی لیتا ہے کھانا جیسے بھی کھڑا ہو انٹرس ہو تو آئی جاتا ہے لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کپڑے دھونا کپڑے دہے کرنا گھر کو کس طرح رکھنا ہے کچن کو کس طرح رکھنا ہے صاف صفحہ کیا خیال رکھنا یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں گھر کے بعد تم صاف ہوں کچن صاف ہو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کھانا پکانا تو ہم نے بہت بات میں سیکھا ہے پہلے تو ہم نے یہ ساری چھوٹی چیزیں سیکھی ہیں کہ رات کو کچن جب سب کھانا کھا لیں تو کھانا جو بھی بچا ہے چاہے سردی ہو جائے گرمی ہو اسے خالی کر کے فریج میں رکھ دیں اور اگر فریج میں نہیں بھی رکھا ہے تو پتی لے کر کچن میں رکھیں تو ان کو کپڑے سے ڈھاک دیں جو نیپکین ہوتے ہیں کچن کے اور چمچوں کو نکال دیں اگر صبح ماسینے برتن دھونے آنا ہے تو برتنوں کو سنگ میں ایسی نہیں چھوڑنا سارے برتن کھنگال کے ایک پرات میں ایک تھال میں بڑے تھال میں چھوڑ کے رکھ دیں تاکہ صبح جب اٹھیں تو اس میں کوئی سمیل نہ رہی ہو کچن میں آپ کے لالبک ان چیزوں سے گن پڑی ہو کھانا پڑا ہو تو لالبک بھی ہو جاتے ہیں کچن میں تو یہ چیزیں بڑی سکھائی گئی ہیں ہمیں بچ میں میں کچن میں جو نیپکین یوز کر رہے ہیں وہ روز رات کو دھوکے ڈال دینے تاکہ صبح جب اٹھیں تو آپ کو سافت سکھا نیپکین مل جائے دودھ کے پتیلیں ہیں تو وہ روز ہوئی ہیں دودھ گرم کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن جو ہم چڑھتے تھے کہ اللہ کیا ہے لیکن آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ باتیں ساری صحیح تھی ہیں اور ہمیں اپنی بچے کو اسی طرح ٹرین کرنا چاہیے اور چھوٹی عمر سے ہی ان کی ذہن یہ چیزیں ڈالنی چاہیے یہ صاف صفائی کیا چیز ہوتی ہے کچن کو ہم نے کس طرح رکھنا ہے باتروں ہماری کتنا صاف ہونے چاہیے کہ بیماریاں ہماری کچن آبادوں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں کھانا کھانے پڑتے تھے تو کھانے پہ سکھایا جاتا تھا کہ اکتم بھر کے پلیٹ میں نہیں نکالو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالو جھوٹے ہاتھ سے گندے ہاتھ سے چمچے کو نہیں پکڑیں آپ ڈاؤنگے کے صاف ہاتھ سے چمچہ پکڑ کے نکالیں کم نکالیں زیادہ نہیں نکالیں بچائیں نہیں پلیٹ میں بچہ تو بچہ ہوتا بچے کو تھوڑی عقل ہوتی بچیوں کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھانی چاہیے کس طرح بیٹھنا چاہیے کس طرح اٹھنا چاہیے کس طرح بیٹھنا چاہیے کیونکہ ہزائریں بچے تو بچے ہوتے ہیں تک ان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں سکھائیں ان کو کہاں پتہ لگے گا لیکن میں نے دیکھا آج کل کی تربیتیں یہ باتیں ختم ہی ہوتی جارہی ہیں عجیب ہی محول ہوتا جا رہا ہے عجیب ہی طرح کے بچے آج کل نکل رہے ہیں پہلے تو بہت ہمارا محول اتنا اچھا تھا اور ہر چیز کی تمیز سکھائی جاتی تھی بڑوں کے بیچ میں بچوں کو بیٹھنا بلکل مانا تھا بڑوں کے بیچ میں بچوں کا بولنا بلکل مانا تھا برداشت کرنا آج کل بچوں کو بلکل نہیں ذرا سے کسی چیز پر آپ ٹوگ دیں بچوں کو کتنا برا لگتا ہے تو ہمیں اس تربیت دی جاتی تھی سکھائی جاتی تھی اب یہ چیزیں بلکل ختم ہو گئی ہیں اتنی بیزی ہو گئے ہیں سب کہ لوگوں نے سوچ نہیں چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہمارے بچے بات ہی باتوں میں میرے کپڑے بھی سارے تہہ ہو گئے اور آپ لوگوں سے اتنی ساری باتیں ہو گئیں آج کپڑے تہہ کرنے مجھے سی جی سستی آتی ہے کیونکہ میں جو کپڑے تہہ کرتی ہوں اور بات ہی بات ہی ہے میرے سارے کپڑے آرام سے تہہ ہو گئے مجھے پتہ بھی نہیں لگا یہ کہ میں کپڑے اپنی اسٹری نہیں کرتی میں نکالتی ہوں اور پہن لیتی ہوں کہ اس میں شکنے بلکل نہیں ہوتی جس طرح میں رکھتی ہوں آج کل بجلی کے اتنے لمبے چوڑے بل آرہے ہیں تو ہزبینڈ کی کپڑے اسٹری کر لیتی ہوں کافی ہوتا ہے اپنے لئے تو میں اسی نکالتی ہوں اور پہن لیتی ہوں آج کی میری ویڈیو اور شیئرنگ آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیو دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھا کریں اب دیں مجھے زیادہ اپنی دعا مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیان رکھے گا اللہ حافظ